کرم ہی ہوگی یعنی اچھے کرم کرو اور گیان جو گی ان کرموں کا گیان ہو دونوں ایک دوسرے کے بینا عدوریں ہیں اکیلا گیان ہے تو کوئی فائدہ نہیں اکیلے کرم جو گی ہو تو کوئی فائدہ نہیں سارے دھرموں میں صاف لکھا ہے کتنا بھی گیان کیوں نہ ہو جائے جب تک اس پہ عمل نہیں کرتے جب تک اس پہ نہیں چلتے تب تک آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے چھوٹی سی چیز بھی حاصل نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہے دودھ میں گھی ہے گیان ہے مکھن سے گھی بنتا ہے یہ بھی گیان ہے لیکن سارا پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے اگر وہ کروگے نہیں چاہے سارا پتا ہو شام سارا دن اوبالتے ہیں جی پھر اس کو جاگ لگایا جاتا ہے جی صبح بلویا جاتا ہے جی مکھن آتا ہے جی گرم کرتے تو گھی آتا ہے سارا پتا ہے لیکن جب تک کرم کروگے نہیں جاگ لگاؤگے نہیں کھٹا لگاؤگے نہیں جمیں گا نہیں اور جمیں گا نہیں تو آپ کیسے مکھن سے گھی حاصل کر سکتے ہو کس طرح سے تو یہ سمبو نہیں ہے پہلے آپ دودھ کو گرم کریں پھر کھٹا وہ جاگ لگائیں پھر جمنے کے لئے رکھیں صبح اٹھ کو بلوئیں پھر مکھن آتا ہے چھاچ الگ ہو جاتی ہے مکھن کو گرم کریں دھیمی آنچ پہ تو گھی الگ اور چھاچ الگ ہو جاتی تو یہ ہے کرم گیان تھا لیکن کرم نہیں اور کرم ہے اگر گیان نہیں تو کوئی فائدہ نہیں کرم تو آپ گلت بھی کر جائیں گے جب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کرم پاپ کرم ہے اور یہ کرم پنی کرم ہے تو صرف کرم یوگی ہونا ہی صحیح نہیں ہے اس لئے گیان جوگی بنو اور کرم جوگی بنو اس کے لئے بے پروازی نے ہمیں سمجھایا سیوہ اور سمرن دو ایسی باتیں ہیں جو کرم یوگی اور گیان جوگی بنا کے بندے سے بندے کو رب تک لے جاتی ہیں انسان کو بھگوان تک پہنچا سکتی ہیں ایک تو رام کا نام جپنا دوسرا سیوہ سیوہ کہتے کسے ہیں ابھی آپ نے بہت ساری سمیتیوں کا نام سنا ابھی ہم ان کی حاجری لگا رہے تھے شید وہ سرسا میں بیٹھے ہیں ابھی ہمیں ہائیلیٹ کر کے دکھایا تھا تو پورا پنڈال سیوہ داروں سے بھرا ہوا ہے جی بلکل کھچا کھچ شید کے نیچے ساسنگت سیوہ دار بیٹھے ہیں آشرا بیٹا تو ان کو کیا گرز ہے ساسنگت کو پانی پلا رہے ہیں ساسنگت کو کھانا کھلا رہے ہیں کوئی پنکھا دے رہا ہے آپ گھومتے ہوئے دیکھیں گے کئی تو ساسنگت یہاں ملموتر کے لئے جاتے ہیں ان کو بھی بھی صفائی کرتے ہیں بہت بڑی سیوہیں ہیں ساری ایک سے بڑھ کے ایک تو ان کو اس سے کیا مطلب یہ ہے بے گرج سیوہ لیکن ستگر مولا اوم حری اللہ وحی گرو رام کوئی اس کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو وہ اس کی طرف سو قدم نہیں نہیں اب تو ہزاروں قدم چلیں گے لاکھوں قدم چلیں گے پر کئیوں کو سیوہ کے مولیہ کا پتہ ہی نہیں مایا رانی کو سیوہ سمجھتے ہیں سیوہ کروں بدلے میں یہ ملنا چاہیے سیوہ کروں میرے کو تو وہ ملنا چاہیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پرانے سمجھ میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے لیکن جب آپ سیوہ کا ملے لے لیا پھر سیوہ کا جو روحانی نورانی فڑ آپ کو گیوی فڑ جو پرمیتہ پرماتما نے دینا ہے وہ کیسے ملے گا اور کس طرح سے ملے گا کیونکہ آپ نے سیوہ کو پیسے کے پلڑے میں توڑ دیا سیوہ نہیں سوارت بھاونا سے ہوتی ہے اور اس سیوہ کا فڑ سمندر کے روپے میں نہ ملے ہم آپ کو لکھ کے گرنٹی دے سکتے ہیں چونوں اتنا کونفیڈنس ہے کیونکہ سائن داتا شاہ مستانہ جی نے ہمارے خسم شاہ ستنا داتا رہبر مالک نے ساف طور پر کہا ہے سیوہ جو کرتے ہیں سدگر کی اکھیوں کے تارے ہوتے ہیں بھگت پیارے ہوتے ہیں دل کے ٹکڑے سارے کے سارے ہوتے ہیں اب سدگر کی اکھیوں کا تارہ جو ہو گیا پرمیتہ پرماتما کا تو اسے کمی کوئی کیسے آ سکتی ہے اور کس طرح آ سکتی ہے ہو ہی نہیں سکتا ہم نے خود اجمایا ہے سیوہ کیا کرتے تھے جیسی بھی سیوہ آشرا میں ملتی اس سمیں جب ہم لوگ آیا کرتے تھے تو گیہوں بغیرہ کاٹنا گیہوں کی بوریاں اٹھانا ان کو کمروں میں لگانا عام طور پر سیوہ ہوتے تھے اور ایک سیوہ کروانے ہوتے تھے کئی لوگ اس کو دیکھ کے بھاگ لیتے تھے آگیا یہ پکڑ کے کہا چلو بلو تھوڑے سے رکھ لو تھوڑے سے کٹے لگا دو ہم لوگ اس کو ڈونڈتے تھے کہاں ہیں کوئی سیوہ پوچھیں تو کہنے کا مطلب اپنی اپنی بھاونہ ہوتی اپنی اپنے خیال ہوتے اور یہ گرنٹی سے کہتے ہیں بے پروازی نے نہ کوئی کمی چھوڑی تھی کسی کو نہ چھوڑی ہے اور آگے تو چھوڑ نہیں کیا تھی تو سیوہ کا ججبہ ختمت ہونے دو سیوہ کو پیسوں سے مت تو لو پہلی سیوہ کرو اگر پریوار جن میں کوئی بزرگ ہے اس ماں کی اس باپ کی دادا دادی جو بھی کوئی ہیں انہیں انات برداشر میں مت بھیجو یہ آپ سے گجارش لیکن آج کل لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ساسنگت ہر سیوہ کا رہت بڑے جور شور سے کرتی ہے تو ہم نے ایک سیوہ شروع کروائی تھی چھتھی میں شہدہ آپ لوگوں نے پڑی تھی انات ماتر پتر سیوہ جی بچے ہاتھ کڑا کر رہے ہیں کہ ہاں جی بیٹا بلکل بلکل آشوات مالک خوشیاں دے سب نے سنیا اپنے وہ چٹھیوں میں سب نے سنا ہے تو کیوں نہ ساسنگت بلاکوں میں یہاں لگتا ہے کہ جرورت ہے گاؤں میں تو ہمیں لگتا نہیں کہ اس کی جرورت پڑتی ہوگی گاؤں میں کم ہے ابھی بھی شاید جو ہمیں فیلنگ آتی ہے امام آپ کو گھر سے نکالتے ہوں گے بہت بہت کم ریشو ہوگی شہروں میں اور زیادہ اور مہانگروں میں تو پوچھو نہ تو اگر پوسیول ہو ساسنگت انات برد آشرم جو ہم پہلے کہا کرتے تھے تو کیا وہ سیوہ کرنے کو آپ تیار ہیں جی تو آپ جوڑ سے نیرہ لگائیں ہاتھ نیچے کر لیں بہت بہت آشروات ہاتھ نیچے کر لیں تو یہ بھی جمعیوار لکھ لیں گے کہ ایسی ایک یہ سیوہ اپنے وہ انات برد آشرم جرور بنائیں گے دوسرا ہاں وہ ایڈم بلوک کے ساتھ مل کے اس کا ڈیزائن کر کے وہ سارا جیسے آپ کو کل بتایا تھا وہ بے پروازی کی رحمت سے ہم نے اس بچے کو بتایا اور اس نے وہ ڈیزائن کر بھی دیا اور وہ ڈیزائن بالکل تیار ہے جی جو آپ کو کل بولا تھا موبائل ٹوائلٹ کا جو آپ کو بتایا تھا وہ ڈیزائن تیار ہو چکا ہے اور وہ جمعیواروں سے آپ لے لیں گے بس اب ہم نے اس کو فائنل کرنا ہے ایسے بنا دیا ہے ایسی ہی اس کا بھی ایک ڈیزائن تیار کریں گے دوسرا ایک اور خیال آتا ہے کہ گو جو ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ پسو پسو برابر ہوتے ہیں لیکن گو کا اپنے آپ میں ایک الگ رول ہے بہت بڑا اس لئے سے گو ماتا کہا جاتا ہے کیسا رول ہے اب ہمیں پورا سائنٹیفک تو نہیں ابھی تک شاید پروب ہوا پر آم کہیں نہ کہیں سننے میں ملتا تھا کہ یہ آکسیجن چھوڑتی ہے اب یہ تو رام جانے سچائی کیا ہے ہو سکتا ہے یہ سچ نام بھی ہو لیکن یہ سچ جرور ہے اس کے آپ ہاتھ فیر ہوگے نہ تو آپ کو پوزیٹیف انرجی جرور آئے گی اور پسو کے فیر لو اور اس کے فیر لو دونوں میں آپ کو انتر محسوس ہوگا دوسری بات اس کے مل موتر میں انٹی ویکٹیریا تطب ہوتے اور ڈاکٹر سہوان یہاں ریسرچ کرتا آئے ہوئے ہیں کل ہم ان سے بات کریں گے چاہے وہ ریسرچ کریں گے اس بارے میں کیا واقعی انٹی وائرس یا انٹی ویکٹیریا ان کے مل موتر میں پایا جاتا ہے ہمیں لگتا ہے کیوں کیونکہ ہم راجستان کے واسی ہیں اور وہاں پہ ہمارے جو رسوئی ہوتی تھی چاہے گھر چھوٹے بڑے کیسے بھی تھے شروع شروع میں بعد میں تو لوگوں نے پکے گھر اور گیس اور یہ اور وہ اور بہت کچھ آ گیا لیکن ہم بات کریں انیس سو بہتر کی یا اس ٹائم کی تہتر کی تو ہمارے جو چلے چونکے ہوتے تھے چلہا بنایا جاتا تھا تو اس میں گوبر گو کا لے کے اس کا پشاو لے کے مٹی میں مت کے وہاں پوچا جرور مارا جاتا تھا اور بالٹی میں کہیں نہ کہیں وہ بھگو کے رکھ دیا جاتا تھا دو دن بعد ایک دن بعد وہ پوچا سب جگہ لگایا جاتا تھا کسی کے بچہ ہوتا تھا تو اس گھر میں کچھے مکان میں بھی گو کے گوبر یعنی ملموتر سے ایک پوچا لگایا جاتا تھا یعنی ایک پلسٹر کیا جاتا تھا تو پرانے بچے جو ہم جن کی جس ٹائم کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ یہ نہیں جانتے تھے ریم پی ڈکٹر ہوتا کیا ہے بڑوں کی تو بات چھوڑو کوئی ڈکٹر نہیں ہوتا تھا گاؤں میں شہروں میں جرور ہوتے ہوں گے پر وہ شہر باسیوں کے لیے ہوتے ہوں گے کیونکہ گاؤں میں تو کسی کے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا ہم نے تو دیکھا نہیں ہمارے ٹائموں میں نہ تو کوئی تھکاوٹ جان دے دے تو ہم نے سرسا کے سنی تھی کہ تھک گیا ہمیں نہیں پتا تھا یہ تھک گیا ورڈ کیا ہوتا ہے جانتے نہیں تھے دن رات لگے رہتے تھے کوئی پتے نہیں چلتا تھا وہ تو اب آپ بھی جانتے اب بھی دیکھ رہے ہو بیپروہ جی کیسے کام چلا رہے اپنی باڈی سے کیا لے رہے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے اب بیٹیا نے ایک شاید لیکھ بھی پڑھایا تھا ابھی آیا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ بھئی اکیس گھنٹے میں دیتے ہیں ساسنگت کو اور تین گھنٹے میں مشکل سے ارام کر پاتے ہیں کسی بہت اچھے بچے نے وہ لکھا تھا یا کسی اخوار میں تھا یا وہ جیسا بھی تھا وہ بڑا اچھا لگا تو ان کو بھی آشروات ان بچوں کو بھی جو ایسے سچائی بھی لکھتے ہیں بڑا مشکل ایسی سچائی لکھ پانا کیونکہ اور مسالے دار سمان الگ ہوتا ہے اور کئی بگ بگا سمان الگ ہوتا ہے سارے اب آپ لوگ کو تو بھوجن ایسا چاہیے نا جو مسالے دار ہونا چاہیے سو وہیں بھی پھر آتے ہیں چلو آپ مسالے سے کہہ لینا کہ گو کا وہ گوبر اور اس کا موتر مکس کر کے وہ پوچھا لگایا جاتا تھا تو بیماریاں نہیں آتے اور نیم کیوں بانتے تھے آج کل تو کہتے ہیں بیٹا ہوگا تو نیم بانتے نہیں ہمارے ٹائموں میں جس بیٹی کے یعنی ماتا کے بچہ ہوتا تھا اس کے نیم کے پتے باندے ہی جاتے تھے موسٹلی اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ انٹی ویکٹیریا ہے انٹی وائرس ہے تو بیماریاں آتی ہی نہیں تھی کھلے بچے نے سونا ہے آگے بھی آپ کو ایک بار جکر کیا تھا کہ پشاپ کر دیا تو اس کے پنجابی جی کہیں دے پوٹڑا کپڑا سا بان دیتے تھے وہ گلہ ہو گیا دوسرا بدل دیتے تھے آج باڑوں کو موج بڑی ہوئی ہے ایک لیے فا فا سا چڑھا دیتے سارا دن لگا رہا بیٹا دے تیرے کی لے تیرے کی باہر بوند نہیں نکلتی باہر تو نہیں نکلتی اس کا اندر کیا ہوتا ہوگا وہ تو سوچو اندر تو سارا گڑبڑی ہے نا تو ہماری سلسکرتی بڑی سوست تھی آپ اپنے آپ کو ہائی ٹیک مانتے ہو ہم کہتے ہیں ہم لوگ ہائی ٹیک تھے اس ٹائم میں بہت ساری چیزوں میں آپ انٹی ویکٹیری انٹی وائرس کے لیے پتہ نہیں کتنا خرج کرتے ہو اور ہم صرف گو کے موتر اور اس کے گوبر سے انٹی ویکٹیریہ وائرس بنا لیتے تھے نیم باندھ لیا انٹی ویکٹیریہ ہو گیا نیم کے پتے بچھا دیئے چار پائی پہ جو بیٹی کے ماتا کے بچہ ہونے والا ہے یا راک آس پاس رکھتی اور نیچے نیم کے پتے بچھا دیئے تو ہو گیا انٹی ویکٹیریہ اور آپ کتنا خرج کر رہے ہیں اپنے آپ کو ہائی ٹیک کہتے ہو یار کمال کی بات ہے تو کہنے کا مطلب ہمارے پویتر ویدہ بہت زیادہ ہائی ٹیک ہے تھے ہیں ان میں یہ چیزیں تھی تو گو کی بات پہ پھر آتے ہیں بات وہیں نہیں رہ جاتی آج کیونکہ وہ بچے آئے ہوئے ہیں تو کل ہم کو ٹائم بھی دینا ہے جروری ہے بات ہم نے کہا تھا پوچھیں گے جرور کہ بھینس کا دودھ ہے گو کا دودھ ہے حالانکہ کئی لوگ کہتے ہیں ان کو پینا ہی نہیں چاہیے بڑے ہو کے یہ تو جی گلت ہے یہ تو بچھڑے کیلئے دیتی ہے اور آپ پی لیتے ہیں بچے کو دودھ صرف اتنی دیر جتنی دیر ماں دودھ دیتی ہے نیچر وائز یہ صحیح ہے لیکن اب جنہوں نے گو بہنس کا سب ہی لوگ دودھ پیتے تو ہو کیا گیا اس سے گڑ بڑ تو ہوئی نہیں کچھ ہاں یہ ہمیں جو لگتا ہے گو کا دودھ سروتم ہے بہت ساری چیزوں میں کنورٹ سب سے تیجی سے اگر کوئی دودھ کو جو وہ کھاتی ہے کرتی ہے تو پہلے نمبر پہ شاید بکری ہو پر دوسرے نمبر پہ تو گو ہنڈر پرسنٹ ہے اصل تو پہلے نہیں تو دوسرے تو اس لیے گو کو گو ماتا کہا گیا اس کے بچڑے حل جڑتے تھے اور اگر یوں ہی تیل ختم ہوتا گیا تو ایک دن پھر سے گو ماتا کے بچڑے کام آئیں گے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ کرے کیا کوئی جب تیل ختم ہو رہا ہے درتی سے کر بھی کیا سکتا ہے کوئی کہاں سے لائے آسمان سے تو برستہ نہیں اب درتی میں کب تک رہے گا کیا پتا وہ تو رام جی جانے کوئیلا کب تک ہے تب ہی تو سورل کی طرف بھاگلی دنیا جو کی راوان کے ٹائم میں ہوتا تھا راوان کی پوری لنکاس جگ مگاتی تھی پفتر رامائن میں ایک جگہ ایسی جکر آتا ہے تو جگ مگاتی تھی سورج اس کی رسوہی بناتا تھا سورج تو اس کے پاس اس میں بھی سورلر پاور اپنے آپ کو ہائی ٹیک کہتے ہو کمال ہے ابھی تک تو ہوا نہیں ہائی ٹیک بھڑا سوڈا اس نے تبی کر رکھا تھا اس نے اپنے مکان کا ڈیزائن اس طرح سے کروایا تھا ہوا آتی تھی اور ہوا سے ساری گڑیاں ساف ہو جاتی تھی پتے دھول ایک جگہ جا کے پڑ جاتے تھے تو ہوا جھاڑو لگاتی اور ہوا جھاڑو لگانے کیسے پکڑ کے آئے گی بتاؤ پوان دیو تھوڑے نہ کا گھومتے پھریں گے چندرما تک سے اس نے کام لے لیا تھا اس کی روشنی تک سے وہ رسوئی بنوا لیتا تھا تو یہ کہنے کا مطلب ہمارے جو پویتر ویدوں میں یا پورانے سمیہ کے پویتر گرانتوں میں لکھا ہے وہ سچ ہے تو وہیں بات پہ پھر آگئے گوو والی بات پہ کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں گوویں بڑی پہلے بھی دیکھا کرتے تھے روڈ پہ بڑی گھومتی ہیں سانڈ بڑھ رہے ہیں تو اگر possible یہ ہو پائے گا کہ کہیں بھی natural گووشالہ آگے لاغو کریں گے آج لاغو نہیں کر رہے ہم جمعیوروں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ راجہ مہاراجہوں نے اور آج بھی ہمیں لگتا ہے اگر ہم یہ چیز کوشش کریں گوچر بھومی ایک بھومی ہوتی ہے گوچر بھومی جو ہم نے سنا باغڑی میں ادھراستان میں یعنی گوو کیلئے سپیشل جگہ رہنے کے لئے کھانے کے لئے دی جاتی تھی راجہ مہاراجہ ہوتے تھے یا جو بھی اس سمیں آج بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو تو وہ سپیشلی جمین ہوتی ہے تو اگر وہ لیز پہ ملے اس پہ آپ کوٹیوے لگائیں اس پہ کھلے شیڈ وغیرہ ہوں بڑے بڑے پیڑ ہوں اور جو گوویں ہیں یا سانڈ ہیں وہ وہاں بچھ رہے ہیں تو نیچرلی ایک ان کو وہ باتاورنے ملے جو کبھی مان لیتے ہیں ستیوگ میں ہوتا ہوگا کہ کھلے باتاورنے میں وہ گووم برہی ہیں ان کے گڑے میں رسہ نہیں ہیں وہ اپنا چر رہی ہیں کئی کھا رہی ہیں کئی تو یہ ایک فرض بنتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی بیراست سنبھالنی چاہیے ہماری سنسکرتی سنبھالنی چاہیے تو یہ کارے آج لاغو نہیں کریں گے آج نہیں کریں گے جرور لیکن پہلے اس بارے میں پتہ کیا جائے کیا یہ پوسیویلٹی ہے کیا ایسا سنبھو ہے کہ وہ جگہ کچھ نہیں کرنا نہ پا ایسا لینی ہے کہ اے جے سنبھالنے کے لیے کہ بھئی ہم پانچ دس سال کے لیے اس کو سنبھالیں گے چاہیے وہ گوچر بھومیں ہیں تو اس پہ پھر ٹیوویل وغیرہ لگا کے بار وغیرہ لگا کے تاکہ کتے وغیرہ آ کے کہیں بچڑا جنمہ ہے تو اس کو ایسا نہ کچھ کر دیں تو وہاں کچھ لوگ رہیں اس کی سنبھال کریں تو بچڑے اپنا نیچرلی دودھ جیسے پہلے پیتے تھے ویسے پیئیں تو ہمیں لگتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کارہ ہوگا روڈ سے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں انہیں آپ آوارہ پسو کہتے ہیں تو یہ بھی سمبھ ہو سکتا ہے کیونکہ ان میں بڑے گون ہے بہت گون ہے تو پیاری ساہ سنگجیوں بے پروازی کی اس سیوہ کا ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا اور وہ گوہ تک آیا کیونکہ سیوہ سے ہی سب کچھ ملتا ہے آپ گوہ کو اگر چارہ نہ ڈالتے تو دودھ نہ ملتا لیکن جب ماں باپ کو ہی در کنار کر دیتے ہیں تو گوہ مادہ تو باد میں آتی ہے نا تو پہلے جروری ہے ماں باپ کی سنبھال کیجئے زیادہ بزرگ ہو گئے ہیں ورد ہو گئے ہیں اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بات بات پہ بچوں کی باتوں میں ٹاگ نہ آڑایا کریں رام رام کا ٹائم ہے رام رام کیا کرو ان سے کہا کرو کہ ہاں بھائی اگر میرے انبھال کی ضرورت ہے تو میں آپ کو انبھال دے دوں گا آپ کو انبھال بتا دوں گا تو پیاری ساتھ سنگجیو باقی آپ سیوہ جو آشرومے میں کرتے ہیں یا سماج کی سیوہ کرتے ہیں یا کوبیڈ نائنٹین کے ٹائم آپ نے جو بھاگ دوڑ کے سیوہ کی ہے سنٹائز کیا ہے جگہ 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 بہت سیوہیں کی ہیں آپ نے تو مالک اس کی بڑھ چڑھ کے آپ کو خوشیاں بخشے دیا میں رحمت سے نواجے اور اب بھی سیوہ کرتے ہی رہنا ہے یہاں بھی سیوہ کا افسر ملے چوکنا نہیں مدد کیجئے روڑ پہ گھومتے پاگل ان کا علاج کروانا کہیں پڑے بیماروں کا علاج کروانا شروع سے یہ اپنے کام چل رہی ہیں تو اس پہ پورا پورا عمل کرنا ہے پورا پورا عمل کر کے اس کو اپنے جندگی میں اپنانا ہے پیڑ پودے آپ کو کہا تھا کم سے کم بارہ تو جرور لگاؤ پر ایسے نہیں کچھوٹے چھوٹے پودے لگا کے جو دو دن میں ختم ہو جائے ایسا نہیں جو پیڑ لگاؤ تو اس کی سمبھاڑ بچوں کی طرح کرو وہ چلنا چاہیے بڑا ہونا چاہیے تاکہ پرکرتی سے جو چھینہ جا رہا ہے باپس مل سکے اسے اور اس کا کروپ زیادہ نہ بڑے سماج پہ انسان پہ سریسٹی پہ تو آج بھی اگر کوئی سیوہ دار آئے ہیں شاہ سلام جی گرنے سے پہلے پھر بھور سبین کا پرشاد لینے کے لیے یا یود بھائی بہنیا کسی بھی سمیتی کا پرشاد لینے کے لیے سیوہ دار ہیں کسی بھی بلاکوں میں تو کھڑے ہو جائیں ہاں جی تو آپ کو آشروات نعرہ لگا کے بیٹھ جائیں بیٹھا مالک خوشیاں دے آشروات آشروات پرشاد لے لینا الگ سے پرشاد دیا جائے گا نام لکھوا لینا سنا رہا لگا کے بیٹھ جائیں بیٹھا بیٹھ جائیں اور باقی جیسے روج کوئی نیا کام کرنا چاہتا ہے نوکری کے لیے نئے مکان کے لیے ویدیج جانا چابی ہے پہن ہے پیپر ہے ٹرنمنٹ کے لیے آشروات لینا چاہتے ہیں تو سب کو آشروات ساری ساسنگ دو اچھے نئے کاموں کے لیے بہت بہت آشروات یہ دو تین سوال کچھ آئے ہیں تو یہ دین سوال آپ کہہ رہے ہیں جی تین ہیں سیوہ داروں نے بھیجے ہیں یا میڈیا ونگ کیسے آئے سیوہ دار جس نے بھی تو بولیں پوچھے جی دھن دن ست گرو تیرا ہی آسرا پترکار نکل جسو جا نیوز 18 سے گرو جی آپ کے پیرول پر آنے کے بعد کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ڈیرہ سمرتھک بتاتے ہیں انہوں نے اصلی نکلی گرو کی بات کی تھی یہاں تک کہا تھا کہ برناوہ آسرم میں موجود اصلی گرو نہیں ہے اس بات کو لے کر ہریانہ پنجاب ہائی کورٹ میں یاچکہ لگائی گئی تھی حالانکہ کورٹ نے یاچکہ خارج کر دی تھی آپ جی اس بارے میں کیا کہتے ہیں بس جب کورٹ نے کہہ دیا تو ہمارا کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں ہاں میں لگتا ہے کیونکہ ہم تو بھارت دیش میں رہتے ہیں اور سمیدھان کو ماننے والے ہیں وہ تو جگ جائر ہوئی چکا ہے مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم جرہ سا بھی درودر سوچیں اور باقی ساسنگت کو پتا ہے جو کروڑا اور وہ جڑے ہیں کیوئے آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی اکلو لاکھوں کروڑا جڑے ہوئے ہیں ہمارے بچے ان کو پتا ہے کہ ان کا گرو ان کا صدگر ان کا فقیر ان کا پتا وہ ہی ہے یا کوئی اور ہے جی آشروات بیٹا آشروات تو ایک کہاوت سی سنایا کرتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہے تو پر اس سے ملتی جلتی کہاوت کھالوں میں آگئی کہ ہم پتلے کے آؤگے لوگوں نے نگلے گیا نہ یورو کر دیا یار تو اس سے بھی ہم تو پتلے تھے یہ تو پیٹ میں تھوڑا سا وہ ہو گیا اس کی وجہ سے ہم ہمارا بیٹ جب ہم پڑھا کرتے تھے 82 83 اور پورنے سارا کچھ آپ کے سامنے آئی چکا ہے پنکج دھینگڑا پترکار دینک بھاسکر سرسہ سے گروہ جی پچھلے کچھ سمیہ سے سنثیٹک نشے کا پرکوپ کافی بڑھ رہا ہے ایک ریپورٹ کے انسار 15 سے 35 سال کے یواؤں کی مرتیودر بہت جب بڑھی ہے اس کا کارن نشہ ہے اس کو روکنے کے لیے ڈیرہ کی طرف سے کیا کوئی قدم اٹھایا جائے گا کیونکہ ڈیرہ ہمیشہ ہی پھیل رہی برائیوں کو دور کرنے میں اگر نہیں رہا ہے جی بلکل ڈیرہ قدم اٹھاتا ہے سائی مستانہ جی مہراج سے لے کے آج تکر اٹھاتے ہی رہیں گے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر جڑ سے نشہ ختم کرنا ہے تو اس بچے کے دماغ میں نشے کے پرتی بکار کے پرتی جاگرکتہ لائی جائے اور ایسا نشہ اسے دے دیا جائے جس سے وہ نشے سے دور ہو جائے اور ایسا نشہ ہمارے پویتر ویدوں میں سارے درموں میں یہ کی ہے اوم حری اللہ وحی گروہ رام کا نام اس سے یہ جڑ سے ختم ہو سکتا ہے اور کوئی طریقہ نشے والے کا علاج کیا جا سکتا ہے جو نشہ کرتے ہیں علاج سے تاکہ ان کا چھڑکارہ ہو سکے پرہ سب سے بڑا کہ آتمبل ان کے اندر پیدا کریں اور آتمبل رام نام اللہ وحی گروہ اور خدا رب کے بنا کسی چیز سے آ نہیں سکتا تو ہم نے تو اس درمیان بھی پوری کوشش کری ہے بہت سارے بچے لاکھوں بچوں کا نشہ چھوڑوایا ہے انسی درمیانی دنوں کے درمیان اور آج بھی بہت لوگوں نے چھوڑا ہوگا سو لگے ہوئے ہیں بیٹا اسی پہ اور تو کوئی طریقہ نظر نہیں آتا جب تک دماغ میں یہ ویکار ختم نہیں ہوگا سوچ ختم نہیں ہوگی آدمی چھوڑتا نہیں نشہ پترکار سنیل ورمہ سرساسے پوجگرو جی لمبے سمیں کے بعد آپ جی میڈیا سے روبرو ہوئے اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیاواد ڈیرہ سچا سودا دوارہ چلائی جا رہے مانمتہ بھلائی کی کاریوں کو گتی دیتے ہوئے آپ جی نے دو نئے مانمتہ بھلائی کاریوں کی شروعات کی ہے آپ جی سے نویدن ہے کہ آپ ساتھ سنگچے آوان کریں کہ سبھی زیادہ سے زیادہ درورت مندوں کی مدد کریں جی بلکل بلکل آپ نے جو کہا بلکل صحیح ہے اور ہمنا آج بچوں کو سیوہ دار کیا ہی ٹوپک سیوہ کا ہی ٹوپک پہ آپ نے پوچھا اور ہم نے یہی بات آج کری ہے کہ جتنی ہو سکے بڑچڑ کے سماج کی سرسٹی کی سب نے سیوہ کرنی اور ہمارے بچوں نے ہاتھ اٹھا کے سبی کرتی دی کیونکہ مالک آرہم و کرم کا سمندر آٹھ ہٹی مارے گا خوشیاں دے گا سارے سیوہ دار بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی سرسہ میں دیکھئے پورا شیڈ فل ہے اور بلاکوں میں بھی سیوہ دار یہاں بھی سیوہ دار آئے ہوئے تو مالک بہت خوشیاں دے دیا ہمارے ہمارے ہاتھ نیچے کر لیں بہت اپ یوگیش انسان جو شکندر آباد بلند شاہر کے نیوازی ہے ان کو دان دیا ان کا آپریشن سر گنگا رام ہسپتال میں ہوا جی جی وہ گردہ دانی آئے ہیں کیا جی پتہ جی انہوں نے پرچیب ہے جی کہاں ہیں جنہوں نے گردہ دیا ہے اگر آئیں تو کھڑے ہو جائیں رہا ہاتھ کھڑا کریں بیٹا شاباش بیٹا وہ لال کے میس ہاں جی ہاں جی ہاں جی سامنے کھڑا کر لیتے بیٹا بہت بڑی بات ہے بیٹا جی تے جی گردہ دان مہدانوں کا مہدان شاباش بیٹا بہت بڑی بات کسی کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی آپریشن اور آپ تو پھکر نہ کر مالک تندرستی بخشے خوشی بخشے اور اس کو نشانے بھی الگ سے دی جائے جو پہلے بھی ایک بچے نے کیونکہ اپنے پریوار میں تو دیا جانا آسان ہو جاتا ہے لیکن جب اس طرح سے دیا جاتا ہے یہ بھی بہت حالانکہ پریوار میں دینا بھی مہادان ہی مانتے ہیں ہم کو چھوٹی بات نہیں ہے سگا بھائی سگے بھائی کو دے کے بھاگ لیتا ہے تو ان کو بھی بہت بہت آشریوات اور آپ کو بہت آشیو پرشاہ دے گھر کے لیے بھی بلاک شری مکسر صاحب سے بلاک شری مکسر صاحب میں سیوہ داروں نے کوویڈ 19 کے دوران شری مکسر صاحب کو سانیٹائز کرنے وہ ایمبولینس کی سیوہ کرنے پر انڈیا بک آف ریکارڈ میں درجہ کر آوار دیا ہے جو کی اوفیشل طور پر شاہ سترام جی گرین ایس ویل فیر فور سونگ کے نام ہے وہ ہے آپ جی کو سمرپیت کرنا چاہتے ہیں ہاں جی مکسر صاحب کی ساسنگل سامنے بیٹھی ہوئی آپ بیٹھے نا ہاتھ کڑا کرنا بیٹا ہاں آپ لوگ دکھ رہے ہیں آپ کو ہائی لیٹ کیا جا رہا ہے پوری سگرین پہ آپ ہی دکھ رہے ہو مکسر صاحب کے سیوہ دار آج سیوہ دار بیٹھی ہوئے ہیں زیادہ جی بیٹا بہت آشرا بہت اچھا آپ نے کام کیا اور یہاں لے ملک سب کو بہت خوشیاں دے بہت ہی ان سیوہ دار کے گھروں میں خوشیاں آئیں تو آگے بھائی لے آئیں ان کو وہ جو لے کے آئے ہیں جی بیٹا بہت آشرا بہت آپ سب کو ہاتھ نیچے کر لیں بیٹا جی مالک بہت خوشیاں دے ہاں بہت رحمت کریں صدقور سوال ہے جی سنگت کے جی پہ جب تاری قویت کی ساتھ سنگت بارہ اگست کو بلڈ کیمپ لگا رہی ہے آشرا چاہتے ہیں اور دین دوکھیوں کے مدل میں پرمارت بھی کر رہے ہیں جی قویت وڑو آپ بلڈ ڈونیٹ کیمپ لگا رہے ہیں قویت قویت ہاتھ کڑا کریں بیٹا قویت وڑو آواز نہیں آ رہی قویت آواز نہیں جاری وہاں قویت کی ساتھ سنگت قویت ہاتھ کھڑا کرے قویت وڑے نا جی وہ تو شانتی چیت بیٹھیں کیونکہ آواز نہیں جاری تو شانتی بیٹھنے فون پہ بتا دو پیچھے چل رہا ہے آپ تو بولنے بہت دیر ہوگی اب تک تو پہنچ گیا ہوگا ہوا میں سے نہیں کبیت مطلب دنوں کے ساتھ سے پیچھے تو نہیں کیا آپ تکل کو پہنچے شرط تو نہیں بھائی آواز پہنچ رہا ہے آپ ان کا کیمرہ گر گیا تو یہ کیا ہے چاہاں سٹلی ہو اپڑا سودھا کوئی نہیں پھر بات کر لیں گے ان کی ہاں اب آگی آواز آگی بیٹھا کو بہت بڑھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بیٹھا آپ بلڈ ڈونیٹ کیمپ لگانا چاہتے ہو کیونکہ بھی دیشوں وڑوں کو ہم نے کہہ رکھا ہے تو پرشاد بن گیا بیٹھا کرنا اور جرورت مند کی کام آئے یہ مالک سے دعا ہے جو آئے ہیں جو میں بھار جا کے لینے بیٹھا جائیں آپ ہاں بیٹھا ہمارے پاس ہے فکر نہ کرو آپ لیں اور فوٹو ان کی کریں بھائی آئی ڈم بلوک بڑوں کو دیتے ہوئے آپ لوگ ساتھ ہو لیں بھائی جو بھی جو ہاں ڈям 행ابہ ہاں اے آشرو ریہ بیٹھا تو سینے لے لے جاو جاند دوڑکے ہاں آشرو ریہ بیٹھا آشرو راپس شابہ شابہ شب Animation بگ سواد بادی ر گروب شل نگابہ بیٹھا آپ کو جب تا صرف job جو کرنار degree جھاں ساپر جو ساتھ سنگر رہی ہے جو وہاں MSG ITWING کے میمبر اپنی سیوائیں دے رہے ہیں سبھی آشروات چاہتے ہیں جی وہ پچھلا نے بتایا ITWING کون آگے رہا اور کیسے رہا اور کچھ پچھلا رجلٹ اور ITWING والے تو سارے سیوہ داروں کو ہم نے بولا ہی تھا کہ سب سے زیادہ کس پردیش کے ITWING والوں نے سب سے زیادہ سیوہ کی کیونکہ یہ تو شروعات ہے پھر پھر دیکھیں گے آپ سے پھر پوچھیں گے لگے رہنا ہے یہ مت سوچنا کمپیٹیشن کتم ہو گیا یہ تو شروع ہوا ہے کتم ہونے کا تو مطلب ہی نہیں ہماری جی جیسے آپ جی نے YouTube Instagram Twitter پر دھوم مچا رکھی ہے ویسے ہی other social media platform جیسے linkedin snapchat Pinterest کیورا اتیادی پر بھی مہر کرو جی یہاں account بنا کر ان کے users کو بھی خوشیوں سے مالا مال کرو جی پتہ نہیں بیٹا ITWINGALوں نے بنا کے نہیں دیا ہمیں یہ بنا کے دے دیتے تو ہمیں اسے میں بھول دیتے جو بھولنا تھا اب آپ جانے ہو ساتھ سنگر جانگے ہاں ہمیں کیا ہے ہمیں ایک سے دوسرے پھر چل پڑتے تو انہوں نے بتایا ہی نہیں یہ تو آپ نے بتایا کیا کیا نام لیے آپ نے Pinterest snapchat snapchat یہ تو نام سنا سنا ہے لینکڈین 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 ہمیں سوچے ہمراہیں لینکڈ بول رہے ہوا نہیں اس کا نہیں پتہ چلا لینکڈین یہ کوئی نیا چلا پڑا کیا جی پھر یہ کیا کرتے ہیں لینکڈین یہ لینکڈین 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 وہ لینکڈین کی سن رہا تھا ہمیں تو لینکڈین گلتی بولا تھا پہ تجمانے نہیں نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں یہ تو کہتے بیجنس کے لیے ہوتے ہیں تو آپ کونسا بیجنس کرنا ہے اچھا وہ دوسرے جو اور تھا ایک اور دو بول رہے تھے سناپ چیٹ بول رہے تھے سناپ چیٹ پینٹریسٹ اور کیورہ کیورہ کورہ 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 ہے وہ بھی بچارہ کورہ اس کو پتہ نہیں ڈوکٹر صاحب کو بھی ان چیز ہوں گا اس معاملے میں تو کورہ ہے جی پتہ دی باقی تو سکتا ہے تو یہ کورہ کیا کرتا ہے اچھا کوئی بھی سوال ڈال سکتا اور کوئی بھی جواب دے سکتا یہ تو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید کل انسٹاگرام پہ اور اس پہ بھی کٹھ ہی کر دیں گے آپ کے سوال بیجنا اور ہم جواب دیتے رہیں گے جو ساسنگت کی ڈیمانڈ تھی وہ بھی پوری کریں گے جو بہت ساسنگت نے کیا رکھا ہے تو کریں گے وہ سوال جواب کا جی پتہ جی نیوزیلینڈ کے نام لیوا ہوگا ہے ہاں تو بیٹی نے بتایا کہ وہ جو بھزن ہے وہ شبد ہے کل شام کو آپ کو سننے کو ملے گا کوشش کریں گے کہ سات بجے کوشش ہوگی کیوں اس کو یوٹیوب پہ لانچ کر دیا جائے کیوں ٹیکنکلی جب تک ہم دیکھنے ہی پائیں گے تو مشکل ہے پر بیٹیا کو کیوں کہ آپ جانتے ہیں بتایا ہوگا تو اس نے دیکھا ہے تو اب اس کو آج کوشش کریں گے یہاں سے جا کے تھوڑا سا جو بھی چیزیں ہیں اس میں کرنے والی جی نیوزیلینڈ کے نام لیوا ہے جام پینے والے یہاں کے پہلے ستھانی ہے نیوازی رینڈل تھومس انسان پچھلے سال چولہ چھوڑ گئی جی اچھا جی جی تو ان کی فیملی کو مالک رحمت کریں اور اس کو بھی مالک اپنے چرنوں میں جگہ دے آشوارد کہنا ان کو بلیسنگ کہنا بیٹا آشوارد آشوارد پرشاد تو بنی گیا دے دینا جی جی بھاگلپور بیہار میں نیٹ ورک کی کمی کے کارنٹ کریب چھے سو سے زیادہ نئے جی گروہ منتر سے ونچیت رہ گئی جی وہاں مالک سے دعا کریں گے کہ اگر وہ تینوں بچنوں بھی عمل کرتے ہیں نارے کا جاپ کریں گے تو جب تک نام نہیں ملتا نام جیسا ہی کام کرے گا نارا آخری سوال ہے جی تو ان کو اب نارا لگوا دو اگر آپ سن رہو دن دن ست گروہ تیرا ہی آسرا ہم نے اپنے مو سے بول دیا آپ ان کے لئے گروہ منتر کا کام کریں یہ ستگر شاستنام شاہ مستان دادا سے دعا کرتے ہیں تو ان کو کہہ دو آپ کو یہ گروہ منتر کا ایک پہلے والا مل گیا ہے یا یوں کہہ لی جی گروہ منتر کا بچہ مل گیا ہے باپ باد میں مل جائے گا کام اتنا ہی کریں گے دونوں ملک آخری سوال ہے جی بلا کرتیا سے یہ سٹوڈنٹس کا سانجھا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ سیوہ اور پڑھائی میں سے کس کو پہلے نمبر پر رکھیں جی پہلا نمبر اگر سٹوڈنٹ ہے آپ تو پڑھائی کے لیے ماں آپ چاہیں گے کہ آپ پہلا نمبر پڑھائی کو رکھیں لیکن اگر آپ سیوہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو چکین دلاتے ہیں کہ پڑھائی چھوڑ کے نہیں پڑھائی کے ساتھ سیوہ کریں گے تو پڑھائی میں آپ کا فائدہ ہی ہوگا loss نہیں ہوگا ہم تو پڑھا کرتے تھے اور بے پروازی کے سیوہ میں بھی اور کھیتی باڑی میں بھی ہر جگہ ٹائم دیتے تھے اور اپنا ہومورک میں سکول میں کر لیا کرتے تھے تو ہمیشہ اچھے نمبر ہی آیا کرتے تھے اور ساتھ میں بے پروازی کے ادھر خوشیان لیا کرتے تھے تو ایسا اجمائی ہوئی چیز ہے کیونکہ mind fresh ہو جاتا ہے اب ایک ہوتا ہے پہلے ہوتے تھے رٹہ پیر ہمارے ٹائموں میں آپ کے پتہ نہیں تو ایک کمرے میں بیٹھے سارے گاؤں میں پتہ چلتا تھا تھا اکبر یہ تھا اکبر یہ تھا سانے سمیں یہ کیا تھا یہ لڑائی پانی پت کے تب ہوئی تھی تب ہوئی تھی تب ہوئی تھی تب ہوئی پاس آس پالے گجرتے سوچتے ہیں اپنا لڑائی چل رہی ہے تو اسے کہتے تھے رٹہ پیر اور ایک ہوتا ہے کہ دماغ میں ایمیز بٹھا کے آپ بچوں کو سکھایا ہوا ہے ہم نے کہ ایک ایمیز بنا کے اس کو سیٹ کر لو اور ہمارے بیٹیوں نے بیٹوں نے جو ان کو پڑھانے والے لیکچرار پینسپل جتنے بھی ہیں سب نے اس کو فالو کروایا اور آز ہمارے بچے دیکھو پورے دنیا میں گئے ہوئے ہیں وہ اور آفیسر سے ہم نے بچیوں سے کہیں گے جو پڑھاتے ہیں کہ وہ ان کے ایڈرس وغیرہ لکھ کے اگر کل ہمیں بتائیں تو ہمیں بڑی خوش ہوگی کون سے بچے کہ کہاں کیسے کیسے کیونکہ بچوں کو پتا ہے ہمارے یہیں پہ ہیں وہ اور کچھ شہد آن لائن جوڑے ہوں جیسے گروہ سرموڈیا ہے یا بودھنی ہے یا جہاں بھی جو سکول یہاں نہیں بوائی سکول کے اگر کوئی نہیں ہے تو شہد ہیں کچھ تو ہے یہاں تو اس طرح اگر آپ بڑی خوشی ہوگی کہ اگر اتنے بچے اتنے بچے وہاں پہنچ چکے ہیں آشرا بیٹا تو ہمیں ان پہ بھی کر رہے ہیں اپنے بچوں پہ انہوں نے ان کو فولو کروایا اس طرح سے جی پوچھے پتہلی سنگاپور کے سوادار کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی موبائل ٹوائلٹ بنا کر دینا چاہتے ہیں جی ہاں ہاں بیٹا سنگاپور وڑوں شیر دل لکھ رکھا ہے الگ انداز میں شیر پنجابی میں اور دل کی فوٹو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو آپ کو ایسا ہم بنا کے بھیجا کرتے تھے دل جو ہنسا کرتا تھا ٹھیک ہے نیچے ایک بنایا کرتے تھے M اور پھر ساتھ S اور G وہ ایک طرح کا ہمارا سائن تھا تو وہ سائن بھی کرتے تھے ہم MSG اور ساتھ میں آپ ایسے دوسرے سائن بھی ہوتے تھے اور ساتھ میں یہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا ہرٹ کبھی وہ شاید ایسے اور دونوں آنکھیں اور اس کا اور مسکراتہ چہرہ کہ ایسے خوش رہو بچوں فکر نہ کرو جی بیٹا آشیر بات تو اچھا ہے بیٹا آپ موبائل ٹوائلٹ وہ جو بنانا چاہتے ہیں تو ایسے انگلیش میں ٹوائلٹ ورڈ آپ جاتے ہوں اس کو کیا کہتے ہوں ٹوائلٹ گیا ہوں اور ٹوائلٹ بنا کے دیں گے ایسے عجیب سا نہیں ہوگیا کچھ چل کوئی نہیں ہوتا ہوگا اپنے کو کیا لینا کوئی اور ورڈ تو نہیں ہوتا کچھ جا رہے ہیں ٹوائلٹ جا رہے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں ٹوائلٹ بنا رہے ہیں مطلب سمجھ نہیں آیا ریسٹ روم کریں دیدی کریں دیدی کریں کہ ریسٹ روم ریسٹ روم وہ تو رام کرنے کی جگہ ہوگا ویسے آج والے بچوں کا تو رام کرنے کی جگہ ہے جا جا کے پیپر پڑیں گے پتری کا پڑیں گے وہ ہم آپ کو بحث سنایا کرتے تھے ہم ہنسنے کی بات جبان پہ آ گئی ایک بار ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ہمارے ساتھی دیشت کی کھیلنے جا رہے تھے یاد نہیں ہمیں دھیان نہیں تو وہ گیا وہ کہتا ہے میں اندر گیا اور اندر سامنے والے گیٹ پہ لکھا پیچھے دیکھ کہتا میں نے پیچھے دیکھا اسے پہ لکھتا دائیں دیکھ آپ نے سید پہلے سن ہی ہے یہ بات ہم سے جی 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 تو اس نے دائیں دیکھا اس میں لکھتا بائیں دیکھ کہتا میں نے بائیں دیکھا کہتا اس نے دیکھا اوپر دیکھ کہتا میں نے اوپر دیکھا کہتا پچھ مت کہتا کہتا اس نے گاڑے لیکھی تھی اور آگے لیکھتا اوہے ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے جو کام کرنا آیا کر کے چلتا بن یہاں سی تو کہنے کا مطلب کہ ریسٹ روم ان کے لئے تو ریسٹ روم ہی ہوگا جنہوں نے انگلیش بنائی ہے وہ وہاں بیٹھ کے ریسٹ کرتے ہیں بیچاریں پر اپنے بڑھوں کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہیں ہونے تو رسوگیوں کے ساتھ ہی بنا رکھا کیا پتہ کب بیڑ پڑ جائے پہلے ہلا کی ہماری کلچر تھا چار سے پانچ پانچ کلومیٹر بہار جا کے فریش ہوتے تھے بھوزرگ ہم لوگ جاتے رہے ہیں لیکن بھوزرگ ہمارے سے پہلے والی پیڑی تو لگ بگ لگ بگ بہار جاتے اور وہ کوئی گندگی نہیں فیلاتے تھے راجستان میں ہم نے آپ کو پہلے بھی سنایا باڑو رہت ہوتا تھا کھڑا یوں بنایا اور اپنا فریش ہوئے اور اس پر مٹھی ڈال دی تو وہ نہ بدبو فیلتی تھی نہ بیکٹیریا وائرس تو کمال کی چیز تھی وہ ان کو کس نے بتایا یہ پرانے سمیں سے چلا آ رہا تھا تو ایسے یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس کو کیا کہا جائے کیا بنا رہے ہیں باشروم باشروم تو دونے کا روم نہیں ہو گیا آپ اپنے آپ کو دو گیا تھی وہاں نہ نہ ہندی نہیں انگلیش کی بات ہے چلو کوئی نہیں سوچ لے آپ کی باتیں کچھ جچ نہیں رہی کوئی نہیں جرور سوچو ویچار کرو ابھی دیسے کڑے ہوگی کہ جی سنگھا پر والے ٹوالٹ بنا کے دینے جا رہے ہیں وہ تو پرماتما بیٹ میں بناتا ہے بھائی کیوں تو ایسے عجیب سا word ہے انگلیش انگلیش ہندی کے ہیں ہندی میں تو سوچ جی ہو سکتی ہم ایسا جنتر بنا کے دینے جا رہے ہیں جس میں آدمی فریش ہو سکے گا ٹوالٹ بیٹ سکے گا ہندی میں یوں کہہ سکتے ہیں ہم انگلیش میں ٹوالٹ بنا کے دے رہے ہیں چلو بناتے رہو بھائی ہندی میں تو یوں کہہ سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کچھ کے نکالا انہوں نے فون فان بے لیویٹوری بولانا جھوڑانا جھوڑی یہ تو آپ کوئی پتہ ہے یہ کوئی نہیں بولا اب یہ تک لیویٹوری مطلب مطلب اچھا یہ انہوں نے بڑیا نا شہد نکالا ہے ٹوالٹ جانے کی لیب مطلب یہ ٹھیک ہے یہ کمال کر دیں بلڑ کی لیب سنا تھا ہوتی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ بھی ہوا اپنے کہنے کا مطلب جو تنگ ہو رہا ہے وہاں باتھروم کر سکتا ہے پشاب کر سکتا ہے مل موتر تیاغ سکتا ہے ایسا ان کے لیے ایک بنا کے دے رہے ہیں جنتر ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی ہو گیا ٹھیک ہے ایک بات سی ہو گیا جی تو کوئی بیمار آیا ہو بلاکوں میں تو اس کے لیے مالک سے پرارتھا ہمیں دیں دعا کر کے پرشاہ یہاں بھی دے رہے ہیں وہاں بھی پرشاہ لے لینا بیٹا اور دوائی لینا کیونکہ پرارتھنا ارداز دعا دوائی دونوں کام کرتی ہیں مالک سے پرارتھنا کریں گے مالک آپ کو تندرست کریں پریبار میں کوئی مالک کی گود میں چلا گیا اگر پہلے کوئی کھڑا نہیں ہوا اب آیا ہے بلاکوں میں تو وہ کھڑے ہو جائیں بیٹا ہم ہمیشہ کہتے ہیں تِل بڑے نرائی گھٹے جو لکھ دی کرتار لیکھے تیرے سواس کے راس سو سمیں جتنا مالک نے لکھ دیا کم زیادہ نہیں ہوتا تو پرشاد لے لینا جو مالک کا نام لےوا ہے وہ مالک کی گود میں جاتے ہیں سو آشرواد 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 پرشاد لے لینا بعد میں وہاں بھی پرشاد جی اور کچھ یہاں سیوہ داروں نے جانا ہے یا جانے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں پرشاد لے جانا بیٹا سارے پریواروں کو آشرواد کہنا مالک سب کو بہت بہت خوشیاں دے سب کو آشرواد 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 بیٹھ جائیں بیٹا تو بھجن آپ کیسا سننا چاہتے ہیں یہ ہمارے سامنے دھڑا رہے ہیں بھجن پہلے تو ہندی کے پنجابی کل میشہ بہت لمبا ہو گیا کیونکہ جو آپ کو بھجن سنایا کرتی ہوں نہیں بھجنوں میں سے کوئی بھی بھجن میلوڈی بھی ہے کل بیسٹن ٹائپ تھا آپ بتا سکتے ہیں کیا کیا آوازیں آ رہی ہیں بدن یہ بڑا کہہ رہے ہیں کچھ کئی بھرمائشیں آ رہی ہیں اس نے تو میلوڈی نکال کے رکھ رکھی یہ سامنے باقی آپ بتاؤ اس نے دو بھجن نکالے تھے ابھی ابھی شاید اس کو پھسند دوں گے ایک تب میں گواج گیا اور ایک نکالا اس نے میرے سانس ہو تم تو جو بھی آپ کو لگے بچے کچھ لاب چارچر بھی کہہ رہے ہیں آپ پوچھ لیتے ہیں لگ لگ ایک بار وہ نکال رہا ہے بھائی سگریم بھی سامنے سب کی پسندہ لگ لگ ہے تو جو لاب چارچر سننا چاہتے ہیں چین پھر تو جرور ترہی ہے کچھ اور پوچھ ادھر بلاکوں میں جو سیوہ دار سرسا میں بیٹھے کاش کر کے آپ کونسا سننا چاہتے ہیں لاب چارچر سننا چاہتے ہیں ان کے سب کے ہاتھ وہ بھی کھڑے ہو گئے کہ ہاں جی وہ ہی سننا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں پوچھ لو ادھر سے کیونکہ سیوہ دار وہاں سارے بیٹھے ہیں جو سارے بلاکوں میں سیوہ کر رہے ہیں یہاں بھی سیوہ دار ہے لیکن وہاں تو بہت زیادہ ہیں ایک بار ان سے پوچھ لیجی کہ وہ پوچھ کے بتائیں اور ویسے ہمیں بڑی خوشی ہے MSG IT Wing پر کہ کیا خوب اتنے دنوں میں انہوں نے چلایا ہے وہاں پہ بھی پہنچایا ہے بڑا مشکل ہے یہ کام اتنی سکرینیں ہیں آج بھی شاید بہت ساری سکرینیں ہیں آج سو سکرین پر چل رہا ہے اور اس دن تو شاید گروہ پورنما کے دن تو شاید دو سو دو سو پینسٹھ چونسٹھ سکرینوں بھی چلا ہے تو سارے MSG IT Wing کو بہت بہت آشروات یہ بھی ایک مہان سیوہ ہے جو آپ دوسروں تک بات پہنچوا رہے ہیں ان کے درشن ہمیں کروا رہے ہیں اور ہمارے ان کو کروا رہے ہیں تو بہت بہت بڑی سیوہ ہے سو مالک بہت خوشیاں دے یہاں بڑوں کو بھی اور وہاں بڑوں کو بھی جنہوں نے وہاں پورا انتظام سمبھڑا ہوا ہے سو سب کو مالک بہت خوشیاں دے بیٹا گھروں کے جاتے ٹائم گھروں کے لئے پرشاہ لے جانا آشروات بیٹا آشروات آشروات اچھا یہیں پہ ہیں ہاں جی بیٹا شاباز تو ان کو نشانی یہیں دے دیں گے نشانی کا ہوتا ہے آشروات بیٹا جی ہاں بیٹا ہاں جی بہت آشروات سب کو سب نے یوٹیوب پہ بھی بڑا چلایا ہے سیوہ دار لگے ہوئے ہیں ان سب کو مالک خوشیاں بکشے سیوہ کیونکہ آپ نے یہ جو محنت کی ہے اس کا کارن یہی رہا کہ بہت لوگ نشا چھوڑیں گے آپ کی سیوہ کی وجہ سے تو اس لئے یہ سیوہ بہت بڑی بانتے ہم کتنے لوگوں نے نشا چھوڑا ہوگا کتنے لوگ نشا چھوڑ رہے ہیں ان تک آپ نے میسیج پہنچو آیا تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اس لئے آشروات بیٹا بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے تو سرسا میں کیا کہہ رہے ہیں سب کا ایک ہی وہ پسند ہے ٹھیک ہے جی وہ ہی صحیح اچھا اب ٹیبل بردازت نہیں ہے جی اٹھالیں بھائی ویڈی ڈی توڑی سون تراد ہے بعد تا بڑی باد موسیقی 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 ہی موضوع اینے ہی موضوع ایم ہی موضوع ایم ہی موضوع ایم موسیقی 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 نجر آری ہے ہاں بیٹھ جائیں بیٹا سب لوگ اور جو سیوہ دار جو پہ دکھا رہے ہیں شاید ایک دوسری کو دکھ رہے ہیں کیا سارے ایک دوسری کو جی تو بہت سا سنگت ہے اگر سرسا کا سین آپ سب جگہ دکھا سکیں سیوہ دار یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سیوہ دار ہم لگتا ہر سٹیشن پہ دکھا سکتے ہیں کہ سرسا میں بیٹھ ہو سا سنگت سیوہ دار کتنے سیوہ دار جو سیوہ کرتے ہیں دن رات اور یہاں بھی سیوہ دار ہے ہر سٹیٹ میں سیوہ دار ہیں ہر جگہ سیوہ دار بیٹھیں پر وہاں تو سپیشلی سیوہ دار بیٹھیں بہت بڑی تعداد میں آج جی یہ سی کی آپ نے دکھائی اچھے سی سیوہ دار یہ سرسا میں بیٹھے سیوہ دار ہاں جو اور چیادہ تر تو شاستنا جی گرنے سپیل فرورس میں کے سیوہ دار نظر آتے ہیں اور دوسرے بھی سیوہ دار سارے ہی سیوہ دار ہیں جو سیوہ دار کا مطلب خوندان کرنا دین دکھوں کی مدد کرنا کھانا کھلانا باقی جتنی بھی جرورت پڑتے ہیں سماج میں جو بھی کیا گیا تھا تو یہ ساری سیوہیں یہ سیوہ دار دیتے ہیں تو شاباش جتنی بھی ساسنگت سیوہ کرتی مالک خوشیاں دیں تو شادی والے پریبار آئے ہیں جی پہلا ہے جی لڑکے کا نام روبین ناغبال انسان پتر سری کیبل کرشن انسان جی کا نیوازی سادل شہر جلہ شریف گنگا نگر راجستان لڑکے کا نام جوتی پتری سری راجکمار جی کی نیوازی سکدیب بیہار جلہ ساؤ تلی دین دکھوں مد کے لئے بینک میں اکامنے در بھی جمع کروا چکے لڑکے لڑکے آپس میں دل جڑ مارڈا لیں موسیقی 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 شادی والے دوسری پریوار ہیں جی لڑکے کا نام گوروین سا پتر سری راجکمار جی کا نیوازی دلی موسیقی دین دکھوں مد کے لئے بینک میں یہ موسیقی 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 باسی پریت بیہار جلا روتا گھریانا لڑکا لڑکی دونوں شاستان آجی گیننے سی بیل فر بھر بھوٹس میں کی میور ہے جی خورتی موززید خورتی موززید موززید صلیتر مغیر روزید خود به علی شمال بہت آشرا بیٹا بہت آشرا دونوں سیوہ دار ہے آشرا بیٹا آشرا بیٹا جی جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی رو آشرا بیٹا سو پیاری ساس انگی چیو سا سنگت نے انتظام کیا ہے جو بھی آپ پرشاد لیے بیٹھے ہیں لنگر بھوزن بھی ہے کہیں بے پرشاد ہے تو جیسا بھی انتظام آپ لوگوں نے کیا ہے ساری ساس انگی لینا جل آرام سے پوری خیال سے اپنے اپنے سمیں کے انصار اب جائیں اور اب تھوڑا سمیں اسی طرح پیار محبت سے بیٹھے رہیے کا سجل ڈھنڈن چتگرو تیرا ہی آسرا بیٹا سبھی بیٹھے رہے ہیں اپنے جگہ پر کسی نے کھڑے نہیں سبھی نے اپنے جگہ پر بیٹھے رہنا ہے ایک دو منٹ کے لیے پریم سے سبھی اپنے جگہ پر بیٹھے رہے ہیں کسی نے کھڑے نہیں شور نہیں کرنا اور آگے کی طرف نہیں آنا پریم سے سبھی اسی پرکار اپنے جگہ پر بیٹھے رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی